بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجا مریم ہم آپ سے شروع کرتے ہیں یہ شادی کے بعد پہلی عید ہے کہ دوسری عید ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے ذمہ داریوں کا بہت زیادہ ذمہ داریوں کا فرق پڑتا ہے اور پہلے بالکل آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہو آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی جیسے ابھی رمضان گزرا اور رمضان کے اندر پہلا جو رمضان تھا شادی کے بعد فوراں والا اس میں تو میں کام نہیں کر رہی تھی تو تھوڑی آسانی تھی ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ رمضان میں میرا شوٹ بھی چل رہا تھا تو بہت برا حال ہوا اس ٹائم پہ آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ پہلے کی زندگی اتنی آزاد ہوتی ہے حالانکہ عمومن یہ سوچتی ہے بچیاں بھی اور میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ شادی کے بعد بہت فن ہوگا گھومے پھریں گے سب کچھ ہوتا بھی ہے مگر میں ہمیں ذمہ داریاں زیادہ زیادہ ہو جاتی ہیں سوسرال کی جو ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھتی ہیں وہ بھی بوجھ ہوتا ہے سوسرال والے ایکچھلی میرے یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں سب باہر ہوتے ہیں تو ایند جان چھوٹی نا جو بھا تھے وہ تو ہیلپ بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو اٹلیز آپ کو یہ بتا پیچھے گھر مانیج ہو گیا ہوگا اگر آپ کے ایک ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے جتنے بھی ایوینٹس ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا کہ سب آپس میں مل کر بیٹھیں سپورٹ بھی خرچہ بھی کرتی ہیں کوئی آپ ایسے پر ہی آ جاتے ہیں ہر بار تو فترانہ لینا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں فترانہ تو گزر گیا نا برمزان تو نکل گیا وہ ہی کہنے والا تھی وہ میں نے دے دیا سو بکرائت پہ آئیے گا چلو گوشت لینے کے لئے یہ اوجری اوجری کھال وال انہیں مہنگے کپڑے پاہ لینے تو اوجری نہیں پھول لیو دیکھو میں نے آپ کی مطابق بتایا نا اب آپ کو گوشت کی عادت نہیں ہے کھاؤ کہ میدہ ویدہ خراب ہوئے گا یہ اوجری اوجری ویپڑے ویپڑے کھاؤ کے گزارہ کرو ویپڑے 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 لیکن آپ تینوں خواتین اور یہ نہیں کہ صرف خواتین مرد بھی سمجھتے ہیں اوجری اگر اچھے بنیو تو بڑے مزیدی ہوتی ہے میں کبھی نہیں کھائی صاف ستھری بنیو میں مرد ہی پاگے آپ کو یہ پesiنے میں نے کبھی کھائی میں نے بھی کھائی کبھی نہیں کھائی ایمی نہیں میں نے نہیں کھائی لے میں نے نہیں کھائی نہیں میں نہ میں مکس کر رہی تھی وہ جو اید پانتا ہے ایمی جب کلے جی ہاں کلے جی کلے جی جندا سوچ کے کہنا ساعت بھی کیتی آپ پہلے بھی اچھا کام تو کر رہی تھی مگر پھر ماشاءاللہ بے پناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت سے نوازا ہے خوب پیسے بھی آگئے آئیں تک اللہ نکل رہی ہے آتی ہوں واپس شہرت بھی جناب آگئی تو اب اس کے بعد یہ آپ کی پہلی عید ہے کیا فرق فرق بہت فرق ہے لوگوں کے روئیوں میں بہت فرق ہے ہم تو آپ پہلے بھی ایسی خوش ہو کے دعا دیتے ہیں آپ تو آپ تو سب پہلے پہلے بھی بہت اپنے تھے کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ ایدالہ جن سیریس نا نہیں نہیں سیریس نہیں ہوں میں خوش ہوں آپ تو نہیں لیکن یہ واقعی بڑا سیریس ہے بقیدہ مجھے بتاؤں نمرا کہ کیا فرق آیا جو سب سے مین آیا وہ روئیوں میں آیا آپ کو نا مجھے نہیں پتا میں نے پہلے سنا تھا یہ بات کہ جیسی آپ پیسہ آپ کو عزت دلاتا ہے شہرات آپ کو عزت دلاتی ہے شہرات آپ کو میں کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس طوری ہوتا ہے ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے آپ کے جو کچھ رشتے کچھ دوست کچھ یوں ایسے تعلقات بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹکے ہی ان چیزوں پہ ہوتے ہیں جیسی آپ کا وہ وقت بدلتا ہے لوگ آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہوتے ہیں آہ ٹھیک ہے اچھا مطلب میں نے تو سب بدل دیکھا اب تو میں گھر پہ سکون سے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں مجھے کہ اللہ جو دے دیا ہے نا اس سے زیادہ میں نے سوچا تو بہت کچھ ہوتا لیکن جو بھی مل گیا ہے نا وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ میں بہت خوش ہے اب جیسے بلے سب ہی بہت خوش ہیں وائرل ہوئے گانے اس کے بعد سے تقریباً کتنے ملین جو ہیں وہ ہٹس ہو گئے ہوں گے اس کے اوپر صرف ربی جو میرا پہلا گانا جو گیا تھا ہٹ پہ وہ 15 ملین سے اوپر کر چکا ہے ماشاءاللہ 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 اس کے بعد ہی تو انہیں میں چنگچی لیا نہیں ہے صرف یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کا ایک ارب روپے کا بانڈ بھی نکل آیا تو یہ جا کے چنگچی ہی لیں پوری بلڈنگ بھی بنا لیں گے نا بھائے چوکی داری ہی کریں آہ ہوئے 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 بچپر کی خواہشیں آپ تو بہی پوری کرو گے نا اللہ نے پیسہ دے لیا لیکن نہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بندہ اوڈنے والی چنگچی بھی لے سیں لیکن لے جا چنگچی لے جا چنگچی صحیح بارے نازین stay with us ملتے ہیں چنگچی کے بعد چوڑے دے وقت میں کے بعد باپس آتے ہیں ہمارسد موجود ہیں نمرا مہرا ہمارسد موجود ہے مریم نور اور آپ سب کو بہت بہت اید مبارک کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارسد موجود ہیں مریم نور صاحبہ ہمارسد موجود ہیں نمرا مہرا اچھا بھئی آپ دونوں یہ بتائیے جیسے وہ میرے ایک دوست ہے وہ بتاتا ہے کہ میں بچپن میں بڑا ناکام سا بیچارہ وہ تھا پہلی مرتبہ جب کوئی کامیابی ملی تو اس کے خالو نے کہ مامو نے ایسی بات کر دی اس کی والدہ کو بڑی والد والدہ کو بڑی بری لگی نا اور جب کامیاب ہوا تو سب سے پہلے انہی مامو اور خالو کا فون آیا نا تو ایسا کوئی خاص اگر آپ کو یاد ہو جو بلکل اترک یار ہے بلکل یہ کل کی کہہ رہے ہیں سیدھی آج کی کہہ رہے کیا آپ دونوں سے سوال ہے ہمارے ایک رشتے دار ہیں تو انہوں نے جب میں نے اپنا لو بھی کیا تو اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا میری اممہ کو کہ کیوں کیا اس نے لو جبکہ وہ آج کل تو لوئر یوں نو بہت سارے لوئر ہیں پاکستان میں اور بہت سارے تو سوری میں کسی کو برا نہ لگے مطلب کہ باہر بھی پھٹے لگا کے بھی بیٹھی ہوتے ہیں تو لو کر لیا تو کونسی بڑی بات کر لیا میرے وکیل دوستوں یہ ایک وکیل ہی کہہ رہی ہیں مجھے اس سے تو سوری میں نے کہا کہ کسی نے یہ کہہ دیا کسی نے یہ تنس کیا اور ان کے اپنے بچے کوئی بھی ایک بڑا لکھا نہیں ہے تو لوگ آپ کو اس حد تک دسکاریج کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بن گے آپ لوئر بن گے تو وہ آپ کو یہی کہیں کہ کوئی بہت بڑا مارکہ نہیں کیا تو آپ ہمیں نہ آکے بتا اور پھر وہی لوگ جب کامیابی آتی ہے وہی لوگ آپ کے پھر ایسے وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پتہ نہیں کیا کتنے اصلا کے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھولے تو نہیں بھولے تو نہیں اوہنا تو ہی بڑھا گھنڈا چوری چھ پڑھیا گیا نہیں ایسا کسی دی ککڑی لیا گیا خاص سب میں اسی لوگاں نے یہ رشتہ داری کیا دوڑواؤ گئے میں پہلے بھی ایک جگہ ہے اسے انٹروں میں بھولا تھا ہوتا ہے میں پہلے وضاحت کر دوں کہ زندگی کے روئیہ ہیں آپ زندگی سیکھتے ہیں کہ چھایر دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے ناکامی کیا ہوتی ہے لوگ کیا ہوتی ہے اور اس سے پھر آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کامیابی ملے تو آپ پھر بدلے نہیں ہیں آپ نومل آدمی کی طرف نہیں مجھے یہی لگتا کہ اگر آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو برا لگا تھا اگر آپ مزبیہیف کریں گے لوگوں سے تو ان کو برا لگا آپ ہمیشہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی زندگی میں کر رہا اسے کو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کسی کو کیوں discourage کر رہے ہیں ان کو اتنا اچھا بن کے دکھائیں کہ ایسے کر کے اپنا پرس اٹھائیں اس میں سے کچھ نوٹ نکالیں ان کو کہیں کہ یہ لیں آپ کی دی ہے میں پیسوں کا میں لیندین کرتی نہیں مذرت بچپن سے سکھر لن کو سی نو کیونکت آگرد چاند بتاؤ چاند کیا رہے اور کتنی مطلب تھا آپ کے بولنے سے مجھے پتا چلا کہ آپ بھی زندہ تو میں آپ گاہ بتا رہا تھا کہ میں تو سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ زندگی کے ذرا ربئیوں کو سمجھا جایا بیج میں پھپا چاچا ماما تایا آجندہ تو میرا کی قصور ہے تو نمرا کیا فرق خاص بات جو یاد ہو بہت جسے تکلیف دیو تکلیف بہت سی تھی مطلب ہمارے ایسے مطلب ریلیٹیوز بھی زیادہ کرتے ہیں جب آپ کیونکہ سنگنگ پر فرشن میں جا رہے ہیں تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یار پتنی لڑکی اب گانا گائے گی ہمارے خاندان کی مطلب میں نے کہا خاندان ٹھیک ہے گانا گانا گائے گی ہمارے خاندان کی کونسی بری بات ہے لیکن پھر میرے پیرنس کا بہت باتیں کیتے ہیں نمرا کیا آپ تو سی بات روم آجے گاندے رہے ہیں میں ایک بات کہوں جو لوگ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں تھوڑی ہی عرصے بعد وہ خود وہی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آجاتے ہیں کہ یہ میرا چاہے اس کو بھی آپ انکروا دیں صحیح بات وہ کارما ہوتے ہیں وہ ہی لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی کامیابی تو ہی ہے نا اور جب کچھ ہو جاتا ہے پھر وہ بتا رہتے ہیں اے میرے پراہ دی بیٹی ہے اے میرے پہندی بیٹی ہے اے ساڈے پوپوری تاہ دی بیٹی ہے کوئی ایسا جملہ بلکل سکتا ہے کہ گڑ گیا ہوتا دل میں اچھو بہت ایک اللہ بابی اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے اور جنہوں نے کہا اللہ ان کو بھی دے ہدایت پتہ نہیں میں انٹریوی دیکھیں گے کیسا بھی آپ کریں گے ایک لفظ تھا جو میرے بابا کو بولا گیا تھا جب میں نے کام شروع کہتے تھے تو میرے بابا کیونکہ آگے شلٹر تھے وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا وہ کیا کرنا چاہتی کیا نہیں آپ لوگ کا پرابلم نہیں ہے وہ جو کرنا چاہتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں وہ ساتھ ہے ہمیشہ آپ تبیتے جانتے ہیں ساتھ آتے بھی ہاں مجھے بہت میں نے ہمیشہ تعریف کی بہت تو انہوں نے میرے بابا کے لفظ بولا تھا وہ ایک گالی ہے ایک لفظ ایک ایسی جو میں یہاں پر شاید اونر نہیں بولنا چاہتی ہے انہوں نے وہ ایک اس لفظ بے بابا کو دورا تو اسی اے ہو گیا ہو ائی خواہ ختم ہو گیا یہ شرم ختم ہو گیا یہ ویڈ بولا گیا تھا میرے بابا کو انفرنٹ آف می میں کھڑی تھی وہاں پر اور ان کو کوئی بات بری لگا ہی تھی میرے گانے سے ریلیٹیڈ میرا ایک شو ہونے اور ہوا تھا دون تین دوہ ترونے نے میرے بابا کو کھڑے ہو کے بولا وہاں پر اور بابا پر ویڈا ہے کہار آگر ہم یہ ہیں آپ ہمارے گھر نہیں آئے جب آپ ہو جائیں تب آ جائے گا جب آپ کو ایکسپٹ ہو جائے کہ ہم یہی ہیں ملدب آپ کسی کو اتنا پرسنل جا کے ٹاوڈ نہیں کرو کہ وہ کہ یہ کیا کر دیا میں نے وہ تے پیڈنٹس ہی ہیں وہ اپنے پچوں کے خوشی کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں پاک ہوا برگا تو بات پاک ہوا برگا تو بات ہے پتر تسی چکر نہیں لایا صحیح بات پھول تسی آنے نہیں دنے نے دن نام جاندے ہیں کہ کتھر آنے ہو میں بریک پہ جانے سے پہلے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے والد اور والدہ ان کے علاوہ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ گانا آپ کسے ڈیڈیکیٹ کریں گی تو کس کا نام لے گیا میرا لے نا پلیز تو تم سوچ لو مشکل سوال ہے واپس آگے بتا رہا رہا دیس کے لئے واپس آئیں گے تو نمرا آپ کو بتائیں گی کہ یہ گانا وہ کسے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید سپیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نور صاحبہ اور نمرا مہرہ کہیں نہیں جائیے ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں دو خوبصورت خواتین انفیکٹ نجب صاحبہ بھی ہیں گیسٹ ہماری جو ہیں وہ یقین ہے سکھ مریم نور ہیں اور نمرا مہرہ ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے بھئی اس کا نام ہم نے رکھا ہے بریتھلیس ٹوئنٹی اللہ بتاو جو ناظرین جاننا کے لیے بے چین ہے جب آپ بھی اور ہم بھی کے بھئی وہ صبح دی پاک ہواہ ورگا صبح دی پاک ہواہ ورگا کسے ڈیڈیکیٹ کریں گی نمرا یہ ہم آپ کو اگلے سیکمنٹ میں بتانے گی ابھی ہم چلتے ہیں زرہ بردست ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی طرف تب تک بہت سوچ لوں گی سو آگے ریڈی؟ یس یس چین اوہ زوردست ریڈی اوکی جی چیل یس یس حدود نو چمگادر نو چہاد فتیلی خان نو شفkat چیمہ یس راکی ساونت یس جونی لیور یس عرفی جاوید نو آنن تمبانی یس ہاں یہ بڑی مشکل چیل ہے یس یس اوکی ایس نہیں مجھے ایک سیکنڈ نگا ہے ویسے سوری یاد کرنے میں کی کون تے کون ہے نہیں وہی والے اچھا ہاں یس 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 تندے یس کریلے یس مغز یون یون یو 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 بگ نو دیسمبر یس شزاں یو حبس یو دلکم یو یس چینگچی یو یو چینگچی یا یو 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 اوٹو رکشا یو اوکی سایکل یس پرادو یا یو 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 بگ یو یو بگ یو 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 یہ جو آپ نے یس کہا یہ نجف نے سارا سکول نوٹ کیا اب دیکھتے ہیں کہ نجف اس کا سائیکو انیلیسز کرتی ہیں یہ نجف کی نظر میں اور پبلک تو جو سوچے گی کہ آپ کی کیا شخصیت بنتی ہے نجف لالچی شخصیت مجھے مجھے ایسا لگتے ہیں کہ یہ کافی شارپ ایک نیچر کی ہیں طبیعت کی بھی ہیں اور کہیں نا کہیں بہت جرب شارپ سے مرہا ذہین یا تیز مزاج تیز مزاج کہیں نا کہیں گفتہ جلدی کر لیتی ہیں ہو سکتا ہے اور اتنی ہی جلدی ماف بھی کر دیتی ہیں اگر اسے کوئی اپولوجائز کرے اس کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جتنا جو دوزمانہ چل رہے ہیں تیز ترار یا شاپ ہونا بنتا ہونا چاہیے وہ جو آخری ویسے تھا وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ شارپ مجھے ایسا لگتا ہے اچھا اس کے ساتھ شاہ جی مجھے یہ بھی لگا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں لیمٹائز نہیں کرتی مطلب جس طرح جن لوگوں کو سبزی پسند ہے کرے لیتی ہیں مگذ کیلئے انکار کیا تھا بڑی اچھا ٹیسٹ رکھتی ہے مگذ کیلئے انکار کیا اور بڑا کھالان دے سب سے اچھی بات مجھے ایسا لگتا ہے ان میں یہ ہے کہ گروت پسند کرتی ہیں with the passage of time گرو کرنا چاہتی ہیں آگے جانا چاہتی ہیں گروت بس بتا دیئے میں نے کہ ہواس ہے پیسے کاف بس گروت چاہیے آپ نے پتایا بھائی آپ لوگ جو ڈکیے چھپے وڈے ہوگا اگر آپ کو چاہیے 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 چان صاحب آپ نے کیا وا 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 شاہیے یہ جو انہوں نے کہا ایک سکن یہ بھی کچھ انیلیجز کیوں کہ مال ہو گیا چاہیے میں سننا چاہتی ہیں چیل انہوں نے کہا کہ ییس یہ مطلب کہ خوٹ ناس جو بس یہ ہی سیکھا ہم نے ہمارے جو ملک میں بزرگ ہیں ان سے ہم دونے کریں گے سانسا مجھے بھی ایک اجازت نہیں واقعی میرے لئے بھی یہ انجیوزول تھا کہ چیل کو آپ یس کریں گے کیا اس کے پر چیل مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب ایک شارپ نیچر کی اور چیل اس طرح کے تیڑ بھی تیڑ ہوتی ہے تیڑ بھی تیڑ ہوتی ہے فوراں تیز پیس کی ویڈا صاحب اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کرے لے پڑے تو ان پسند نہیں ہوں دیکھا ہونا کیا کہ کھانے پینے سے بھی آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں ظاہر ہے ہم کھانے پینے سے ہی تو اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈا میرا نال کوئی بھی نہیں تو آپ گوشت تو کھاتے ہی نہیں ہوں گے پھر نہیں گوشت بھی اسر ہی نہیں ہوتا ہوتا نہیں ان کا کرے لے کیما بھنا ہوا آلو گوشت کسی کی طرف آجے 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 آلو گوشت ٹائپ مٹیریل ہے یہ آجے 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 چنگچی نو ہر طرف سے کھولا ہے بھائی کیا چنگچی میں بیٹھے ہیں آپ پیار ہوکے بیٹھ جائیں چنگچی میں ہم بڑھتے ہیں نمرا کی طرف جی سر بندر گیدر ہاں اتنا سوچا ہی ہوں مجھے پہلے سوچ رہے تھے گیدر شکل کرتی مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے نہیں اتنا سوچنا کیوں پڑا اتنا سوچنا کیوں پڑا لو آمہ یاد میں نے پہلے آپ کو دیکھا ابھی مجھے سمجھ آگی بھیڑیا نہیں نیر اجاز آمریشپوری کنگنا راناوات نہیں اوروشی روٹیلا اوروشی نہیں نہیں پینٹ بٹر کچھی لسی یا واہ پیاز آرائین ایسے کیسے بگیرز ایسے پیتہ گھوڑا والا پیاز ایسے آرائین ہونے ساڑے دوستانوں اچھا کمپلیمنٹ شاہیدی کیسے دکھا ہو خوش ہو گئے کیا ہوا لیسون نہیں بہار ہاں کانٹے نہیں گو بی کا پھول ہاں شولے پیاز خوش بی گاBr موت سائیگل اولین آلتو رنژ خوش بھی تو لوی گھنج سیما نمارہ خوش ری سال وہ بہت چلبلی ہے سمائلنگ تو ہے ہی اور ساتھ اس ساتھ مجھے سے لگتا ہے ہر چیز لیٹ گو کرتی ہیں نجر فرقی گوڑیدہ خامد کہنا ہے اتنی تو سمجھدار ہے تو میری کیوں زندگی حضاب پڑھا ہے مجھے کیوں نہیں انڈالیسس کر پھائیا میرا کیوں ترکاتی ہے اچھا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی نا وہ گیدر وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی مجھے لگا وہ بے کیوٹی ہوتا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے گیدر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے آپ نے بندر کے ساتھ گیدر بھولا یہ پتہ نہیں کہ چکر میں اس نے پہلے ہی بہت دھوکے کھائیں بس یہ ہی ہے اکسور نے بندر چلتا میں نے گیدر کے شکل میں بندر جمع لیا تھا مجھے لگا ماسوم ہے میں نے بندر کی طرح ماسوم کیوٹ ہوئے گا گیدر نکالا دیکھو گرا میں نے دھوکے کھائے یہ سر نے یہ انیلیسیل تھا یہ صحیح والا نکالا ہاں بہت چاند بندرے نے پسند ہے میرے حالے چھالاں ایک ٹینی تو دوسری ٹینی تھی میں نے لگا چاند کہ بندرے سے پسند ہے میری تو لوٹری نکالا ہے گدا گاڑی والا کیا چکر ہے یا وہ بھی صحیح ہے مطلب کبھی مود اچھا ہو تو بیٹھ گے بہت ہے یہ بات نمرا کی بہت پسند ہے بہت پسند ہے اور ناظرین کہیں نہیں جائیے گا ہماریم نور صاحبہ ہماریم نور صاحبہ ہماریم نور صاحبہ ادھر سے بھی داد آئیے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید سپیشل ناظرین زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید ہماریم نور ہماریم نور اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے بتائیے بھئی ہماریم نور صاحبہ ہماریم نور صاحبہ مرے پہلا بھی آپ کے ساتھ ایک انٹریو رہے چکا جس میں میں کافی کچھ سرہ کھل کے بتایا تھا آپ اپنا کچھ وقت اچھا گزارنے کے لیے دوسرے انسان کو ایموشنلی اتنا جھوٹ کر دیتے ہو اتنے جھوٹے وادے کر لیتے ہو اتنے جھوٹی تسلییاں دے دیتے ہو اتنا آگے لے جاتے ہو صرف اپنا وقت اچھا گزارنے کے لیے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس حد تک ڈیمیج ہو سکتا ہے تو میرے خیال صاحب یہ صبح کی پاک ہوا میں اپنے مجازی خدا کو ہی ڈیڈیڈ کروں گی اور وہ ہی ہوں گے ونن اونلی سب کچھ میری زندگی بھی انہی کو ڈیڈیڈیڈ ہوگی میرا گھانا بھی انہی کو ڈیڈیڈیڈ ہوگا سب کچھ انہی کے لیے ہوگا بس پگلی رولا ہوگی مجازی خدا یہ صحیح بات ہے کوئی نام ہے ان کا ابھی مل جائے تو نام ابھی دکھا نہیں ہیں ان کا نام نہیں کیونکہ جو نام تھا وہ تو ختم ہو گیا بند نہیں مر گیا مریم بتائی کہ عید ہوتی ہے تو میہ بی بھی ہے کہ نوک جھوک کھٹ پر اب یہ چلتی رہتی ہے ہر گھر میں ہی چلتی ہے مگر نا بعض اوقات عید کے موقع پہ ہو جائے تو وہ گربڑ ہو جاتی ہے یا اور کسی شادی وادی کے موقع پہ ہو جائے تو کبھی ایسا ہوا کہ بڑا ایمپورٹن موقع تھا اب ہوگی کسی بات پہ ہو جاتی ہے لیکن پانچ منٹ سے زیادہ پانچ منٹ سے زیادہ کی لڑائی نہیں ہوتی تو مردین کی نیچر دے کے لگتا نہیں ہے لڑتی ہوتی وہ میرے ہزبنٹ کے ساتھ کسی دن رائچتی ہے یہ نہیں کرنا وہ کہیں کہ کیا کہہ دیا آپ نے ہر ہزبنٹ کو یہی لگتا ہے کہ بہت لڑکا ہے لیکن میں اپنے مومنٹس کبھی خراب نہیں کرتی کچھ بھی ہو جانا ہے یہی میں کہہ رہا تھا میں خواتین کو یہی کہنا چاہتی ہوں اپنے مومنٹ کو خراب نہ کریں بعد میں ساتھ ہی رہنا ہے چک کر کے انجوائے کر کے بعد میں اگلے کو آپ پنشمنٹ دے کس نویت کی پنشمنٹ دیتی ہی میاں صاحب کو کوئی بھی نرازگی والی پنشمنٹ یا روٹی نہیں ملے گی آپ کو اپنے کام خود کریں اس طرح کوئی بھی بات ہو اگر آپ نے کرنی ہو ڈھاڑی قسم کی بیگا میں آپ نے میں اگزامپل دے رہی ہوں اچھا اگزامپل دے رہی ہی ہے لیکن اس پر آپ نے عمل کبھی نہیں کیا نہیں کیونکہ وہ بچارے میرے میاں اتنے معصوم آدمی ہیں وہ تود ہی مینج کر لیتا کس شو پہ سے ہیں وہ پائلٹ ہے وہ اچھا 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 مریم تو ہواوں میں رہتی ہیں اس کا مطلب بس بہت ہوا میں ہوئی تھی آج کل وہ زمین پہ ہی ہیں میرے کھال سے بھول گیا مجھے زمین پر اتر آئے پیر وہ آئے پیر بھول گی ہوں میں کچھ ساؤ اس کا پیر زمین پر آگئے ہیں پیر پہ شادی کے بعد سب ٹک گیا یعنی پہلا ہوا آجت ہے ان کا آجت اور مرد ایک بڑی گڑ بڑ کرتے ہیں ہاں اگنور کریں آپ اگنور کرنے سے فرق بڑھتا ہے اگنور کیا نہیں جاتا ہم عورتوں کی نیچر ہوتی ہے ہم نہیں کر سکتے اگنور رہ جاتا ہے آپ کو جب تک آپ اپنے بھڑاس نکال نہیں لیں گے آدمیوں کی یہ نیچر ہوتی ہے وہ کہیں گے ٹھیکے بات میں بات کریں گے پتہ نہیں کیسے سو بھی کیسے جاتے لڑائی بھی ہو تو اوہ اوہ ایسی مزہ دار نہیں جاتی ہے نڑکیوں کا سسٹم ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کر کے سونا ہے اب بھی کرو مطلب ایک دو بار تو میں نے برداشت کیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو بات کیے بغیر جی آپ سو گئے اچھا مجھے دو تین بار میں کیسے نہیں تیر سی دفعہ میں نے سونے کا انتظار کیا جب پوری طرح سو گئے پھر میں نے اٹھایا میں نے کہا اب اٹھو لین سراب ہوئی ہے بہت بہت شکریہ مریم نور صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو آپ اپنے گھروں میں ایسا محول ضرور بنائیں جیسے ہم نے اپنے بچپن میں اید گزاری ہے ویسے ہی ہمارے پر فرض ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی سب کچھ پروائٹ کریں تو یہ جو تہوار ہے ان کی جو خوشیں انہیں کم مت ہونے دیں ایدوں پر ایک بندہ اگر ملنے نہیں آیا تو دوسرا دل میں رکھتا ہے کہ وہ نہیں آیا تو ہم کیوں ملنے جائیں تو ہم تو نہیں جائیں گے ان کو پہلے آنا چاہیے تھا تو اید کا اتہوار ہی ایسے کہ اس کا مقصد ہے ملنا وہ نہیں آیا آپ ملنے اید منائے اور لوگوں کو منائے لوگوں کو منائے سب کو ملے ملے اور دل کے جو چھوٹ چھوٹے وہ اید والے دن نہیں ختم کرنے کا پھر میں تو چھوڑے ملے اے جدے لئے گانا لکھیا اسی ہے اگر وہ منان آجے تے پھر نہیں نہیں توسی نہیں آنا ایسے نہ آئے کہ بعد میں تکلیف ہو آئے دل اچھا وقت گزارے جائیں ان کے لئے نو نہیں وہ جو دل کو آکے تکلیف دے اس کا چلے جانا ہی بہتا ہے ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں ان کو نو ہی کہہ دینا چاہیے ان کو منانے نہیں جانا چاہیے نہیں منانے کا مقصد نہیں ایسے ابھی دونوں نے کتنا اچھا لیکٹ چلیا تو فوراں مکر گئی ہوتے ہیں لوگ جو باقی میں اچھے ہیں لیکن آپ کی غلطی سے مسئلہ کیا ہوتے ہیں جو کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے صرف آپ کو تکلیف ہی دینے والے ہیں تو اسی کو تو منانا ہے نہیں منانا نہیں ہے خوش رہے بھائی آپ نے خوش رہا ہم نے خوش رہا ہے خوش رہے دو ہمتے دور رہے ہیں جو مخلص ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ نے کیا تعلق پڑھنا ہے بہت اچھا لگا ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈ بیک سے میں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ